میرے آتار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو قرضہ جائز کام کے لئے لینا چاہیے قرضہ ناجائز کام کے لئے اول لینا نہیں چاہیے پھر قرضہ جو سود پر لیا یہ تو گناہگار ہے عذاب انار کا اخدار ہے اسی عزت کس کام کی جو سود کے پیسے پر بنی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے اپنی عزت کمانا یہ ایسا خواب ہے جو کبھی شرم اندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ایسا شخص ظلیل و رسوہ ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے ہمارے یہاں قرض سہولت کے لئے لیا جا رہا ہے ضرورت کے لئے نہیں لیا جا رہا ہے جو بچارہ ضرورت ہوئی ہے اس کو قرض دیتا کون ہے سگا بھائی سگے بھائی کو قرض نہیں دے رہا سوائے اس کے کو سود ملے گا باپ بیٹے کو قرض دینے کے لئے تیار نہیں ہے ضرورت مند کو قرض نہیں ملنا مہنگائے گلے کو آگئی ہے اور ادارہ جو بھی قرض دے رہا ہے سود پر دے رہا ہے کار دے رہا ہے سود پر دے رہا ہے موٹر سیکل دے رہا ہے سود پر دے رہا ہے اور سارے سود لینے کے لئے تیار ہو جاتے جو لیتے ہیں پڑھائے کرنی ہے تو سود پر کرنی ہے آپ نے مشین کے اندر کریڈٹ کارڈ ڈالا اور آپ نے اپنی کالیٹ یونیورسٹی اور ڈی کر جو فی سے پیمنٹ کرنی تھی اپنے بچوں کی وہ سب کے سب آپ نے مشین سے آن ڈی سپورٹ کارڈ دے کر نکالی ہے اور جس کریڈٹ کارڈ سے آپ کیش ڈرو کر رہے ہیں کیش ڈرو کرتے ہی آپ کے اوپر سود چڑھ گیا اب آپ جو بھی بینک کو پیمنٹ کریں گے آپ کے بینک کے اندر بھیلا روپیہ نہیں ہیں اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ لاکھوں روپے کیش کر رہے ہیں آخر یہ بینک والا یا یہ ادارے والا آپ کا کونسا خالہ ازاد بھائی ہے کونسا سگا بھائی ہے جو آپ اسے پیسے لے رہے ہو بولے گا ٹھیک ہے خرچہ کر کر دو مہینے کے بعد دے دینا کوئی مسئلہ نہیں بھلے آپ خرچ کرو سہارا سودی نظام چل رہا ہے کیونکہ کرزہ لینا ہے آپ کے پاس مال نہیں ہے کیا کمی ہے آپ کو اللہ نے پاؤں دی ہیں ایسی موٹر سائیکل لے کر کیا کرو گے جو سود کے پیسے سے ایسے سود کے پیسے کے موٹر سائیکل سے بس تو دور کی بات ہے پیدل چلنا اچھا کہ یہی سود کی موٹر سائیکل جس دن نکل بھائی اسی دن حدثہ ہو گئی اور سود کی موٹر سائیکل کے ساتھ ہی کسی بس کے نیچے آگئے ہم جو سود کا وبا لے کر قبر میں چلے گئے جس سود کی کار لے کر آپ سرک پر آئے تھے ایک اسی دین کے اندر کوئی ٹالرین آپ کی کار پر گر گیا اور ویٹ فیملی ہی آپ کا سارا جنازہ اٹھ گیا تو سود سمیں سارے خاندان کو لے کر آپ اتر گئے قبر کے اندر سود کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں سود لینے والا ایسا ہے جیسے کہ حالت اسلام میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو استغفر اللہ ارے شرم آنی چاہیے شرم مسلمانوں آپ کی غیرت کو للکا رہا ہوں روکیے خود کو روکیے اپنے بیوی بچوں کو روکیے یہاں تو لوگوں نے اپنے بچوں کو کریڈٹ کارڈ خرید کر دیئے سپلیمنٹری کارڈ ایشیو ہوتے ہیں ایک کارڈ آپ نے رکھا ایک کارڈ آپ کے بچوں نے رکھا ایک کارڈ دوسرے بچے نے رکھا پھر بچی بولے کہ ابو جان میرے پاس کارڈ نہیں ہے جی بیٹی آپ کے لئے بھی سپلیمنٹری کارڈ ہے تو بیوی بولے گی کہ بچوں کو بھاٹتے ہو مجھے نانتے ہو مجھے بھی کارڈ دو تو جی جی آپ کے لئے بھی کارڈ ہے اب یہ سالے کے سارے شاپنگیں کر رہے ہیں اور گیش ڈرو کر رہے ہیں اور آپ کو آتا ہے اتنا بڑا پرچہ اب یہ ادھار آپ کو فیسیلیٹی دے رہا ہے آپ اس کی انسٹالمنٹ کروالیں انسٹالمنٹ کے اندر کیا آئے گا انسٹالمنٹ کے اندر آپ کو انٹریس چارج لگے گا سود دینا پڑے گا ایسے کارڈ کا کیا بائدہ تو جو اس قدر نقصان دے چیز ہو اور جو اتنا وبال میں ڈالے والے چیز ہو ہم کو ضرورت کیا ہے اس کے قریب جانے کی اسلام وہ حسین و خوبصورت مذہب ہے کہ اس کا ماننے والا جو کامل مومن ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بےہدہ باتوں کی طرح بلتفات نہیں کرتا یہاں کرز پر کرز چڑھتا چلا جا رہا ہے حیدان سنت جلد اول اس میں کرز سے نجات کا عمل لکھا ہوا ہے ہر نماز کے بعد سات بار سورہ قریش اول آخر ایک بار دروش شریف پڑھ کر دعا مانگے پہار جتنا کرز ہوگا تب بھی ادا ہو جائے گا یہ عمل جب تک مراد حاصل نہ ہو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ کرز اتر جائے گا ایک اور وظیفہ لیجئے اللہم مقفنی بحلالک عن حرامک وعقنینی بفضلک عم من سیوات ترجمہ یا اللہ عز و جل مجھے حلال رشق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے تا حصول مراد ہر نماز کے بعد یارہ یارہ بار اور صبح و شام سو سو بار روزانہ اول آخر ایک ایک بار دروش شریف پڑھے اس طرح یہ عمل کرنے والے کا قرض ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا تیرے آخر کا صدقہ اینا ہی میرا جذبہ کسی سورت نہ کم ہو